اسلام علیکم پاکستان کی ڈریم ٹیم کی ڈریم پرفارمنس جاری ہے کل ہم پہلی دفعہ آئرلینڈ سے ٹی ٹوئنٹی میچ آ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم افغانستان سے ہار چکے ہیں زنبابی سے ہار چکے ہیں تو ڈریم ٹیم اور کیا کیا کچھ دکھائے گی we don't know کل کا میچ تو مطلب ایک مزاق بن گیا تھا پاکستانی ٹیم کا کہ وہ ہمیں ایسے کھیل رہے تھے جیسے ہم شاید آسٹریلیا کے گنٹ میچ کھیل رہے ہیں پہلے ہماری بیٹنگ آئی تو بیٹنگ بھی پہلے چھے اور تو ہم صرف کنڈیشن کو جج کرتے رہے کہ کنڈیشن میں کرنا کیا ہے اور ایک اچھا فیصلہ یہ کیا گیا کہ ریزوان کو اپنے بھیجا گیا سائم ایوب کے ساتھ اور سائم ایوب صاحب نے پھر تھوڑی سیلپیش ایننگ کھیلی سٹارٹ میں اور اس کے بعد تھوڑا سکور کر کے اپنا سکور کی اور وہ چلتے بنے بابر آزم نے ایوب صاحب کو ضرورت تھی اور آزم خان ونس اگین ٹوٹل فلاپ ان کے اوپر پاکستانی ٹیم ایڈونٹ نو کیوں اتنا گیمبل کرتی جا رہی ہے جس کے ویسے پاکستان بہت نقصان ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوتا نظر آ رہا ہے ورلڈ کپ میں ایک فلاپ شو لگ رہا ہے مجھے آزم خان کا اور ان دی ادھر ہینڈ ریزوان رن آٹ ہوئے فخر زمان کا بلہ ویڈونٹ نو کیوں نہیں چل رہا وہ بس دل کرتا ہے فکر بہت آلائننگ کھیل دیتا ہے ادھر ویسے وہ آؤٹو فارم ہی نظر آتے ہیں پھر شہد آب خان ون سکین رن آٹ ہوئے اور اس کے بعد ہمارے پاس باٹم میں کوئی کھیلنے والا موجود نہیں تھا ایمال رسیم کو بھیجا ہی نہیں گیا شہین شاہ فیدی سے پتہ نہیں کیا ہم کروانا چاہتے ہیں وہ کون سے آل رونڈر ہیں پی ایسل کے آل رونڈر انٹرنیشنل میں نہیں چل سکتے اس چیز کو میں ریلائز کرنا ہوگا نہ ہی پی ایسل کے بیٹس میں انٹرنیشنل سٹینڈر کی ریکوارمنٹس کو میٹ کرتے ہیں چاچو افتخار بہت اچھا کھیلے انہوں نے تھوڑی سی عزت بچا لی اس کے بعد ہماری بولنگ کی باری آئی تو ہماری بیسٹ بولنگ کو پہلے تین چار آور انہوں نے تھوڑا سا ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد ایک کمال دھوتا لگایا چار آوروں میں چھون سکور پانا شاہد آب خان کو اماد وسیم اور شاہین شاہ فریدی کی بہت اچھی بولنگ رہی نسیم شاہ کا شاید دلیں نہیں کر رہا تھا وہ بس اپنی مردی سے جہاں دل کر رہا تھا بول کر ہی جا رہے تھے اور سکور کھاتے جا رہے تھے تو بہت ہی جیسے پانٹنگ رہی پاکستان ٹیم کی پرفارمنس مگر مین جو ڈیفرنس رہا پورے میچ میں پرفارمنس کا وہ تھا میرے مطابق ہماری فیلڈنگ اور فٹنس چاچو افتخاہ نے بیٹنگ تو کر دی بڑھ بہت ہی لیزی فیلڈر ہے یہ کل بھی دیکھنے کو ملے اور اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں تین اماد وسیم بہت ہی ویک فیلڈر ہے وہ اب ایفرٹ نہیں کرتے وہ صرف سیف کر رہے ہوتا ہے سیدھی بولا جا روک لوں گا اثر ویس وہ اپنے آپ کو سیف کرتے ہیں کہ انجری نہ ہو جائے انہیں اس لیے وہ کوئی ڈائیو بغیرہ نہیں کرتے تو یہ بہت بڑا لاؤس تھا ہمارے لیے کل کہ ہم نے دو سے تین سیدھے سیدھے کیچس بھی چھوڑے پلس گراؤنڈ میں ہم نے دو دو تین تین رن بہت زیادہ کروائے اور کچھ تو سیدھ سیدھ باؤنڈریز بھی کروائیں تو یہ میچ کا بہت بڑا ڈیفرنس تھا اور پھر ہماری اگر رننگ بیٹوین ڈا وکٹس کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت زیادہ بری تھی ہم نے شہین شاہ فیضی کو بھیج کے دو آورز آیا کروائے انہوں نے دو چکے مار دیئے پر ان کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا ان چکوں کا جب انہوں نے پانچ ڈاٹس بھی کھیلی تو کیا پلاننگ چل رہی ہے پاکستانی ٹیم کی میں نے پہلے کہا تھا اپنی پیویس ویڈیوز میں کہ پاکستانی کرکٹ کے ساتھ ہم پاکستان کی ہاکی والا حال کر رہے ہیں تو اس وقت ہی ہوتا نظر آ رہا ہے دیکھتے ہیں اور کتنی ڈاؤن پاکستانی ٹیم کا دیکھنا باقی ہے کوئی پتہ نہیں وہ لوگ کلین سویپ کر جائیں سو فورتہ بیسٹ اور انگلینڈ اس کے بعد جو ہمیں دھوئے گا اس کے لیے تیار رہے ہیں ٹو ہمیں انگلینڈ سے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں اور شاید چاروں ٹی 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 بھی ہم آ رہے ہوں تو کوئی خاص امید باقی نہیں رہی پاکستانی ٹیم سے کیونکہ جس طرح کی بیٹنگ لائن اپ ہماری ہے ہم ابھی بھی تین سے چار سال پیچھے ہیں انٹرنیشنل ریکوارمنٹ سے کرکٹ کی جو ٹی ٹونٹی کی ہو چکی اور آورال بھی آ چکا ہے سو دیکھتے ہیں پاکستانی ٹیم کب کیا بنے گا بہت مایوسی کے ساتھ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں رات میں بنا رہا تھا پر میرے پاس ورڈ نہیں تھے کہ میں کیا بات کروں تو اب میں نے سوچا کہ تھوڑی سی بات چیت کی جائے پاکستانی ٹیم کی اس پرفارمنس کے بارے میں جو کہ بہت ہی مایوس کن رہی بابر آزم کہا جا رہا تھا کہ کپتان بن کے پاکستانی ٹیم میں بہت ظلیل ہوں گے اور وہ ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ٹیم کا وہ حالات باقی نہیں رہ گئے ٹیم کی جو انٹرنیشنل ریکوارمنٹ ہم بلکل پورا نہیں اتر رہے فٹنس وائز بھی بیٹنگ وائز بھی اور بولنگ ویڈیشن وائز بھی سپیڈ اب ہر ٹیم کھیل لیتی ہے سپیڈ سے کوئی نہیں ڈرتا جتنی تیز بولائے گا دور شکا بھی جاتا ہے سو دیکھتے ہیں پاکستانی ٹیم کا کیا فیچر ہے اپکومنگ ماچز میں بہت زیادہ مطلب دل کو مضبوط کر کے دیکھنا پڑے گا سو آج کے لیے تنا ہی this is it so stay tuned for for more updates